نیا چپٹر نیا ٹاپک ہم لوگ شروع کرنے لگیں یہ ہے کپل آسلیشنز کا اور اس میں ہم لوگ دسکس کریں گے وہ سارے آپ ہارمونک آسلیٹرز جو ہیں وہ آپس میں کپل کر سکتے ہو بہت ساری اس کی ایکزمپلز ہو سکتی ہیں فیزیکل سپرنگ میس سسٹم ہو سکتا ہے اس میں پینڈولم ہو سکتے ہیں ایک پینڈولم کے ساتھ دوسر پینڈولم اٹیچ ہے اس کی اپلیکیشن کافی جنرل ہے سپرنگ میس سسٹم سے شروع کریں گے اس میں آپ لوگ یہ چیز دیکھو گے کہ جو کپل ہارمونک آسلیشن کی موشن ہے اس کو آپ ڈکپل کر سکتے ہو انٹو سیٹ او آنکپل سیمپل ہارمونک آسلیٹرز اس کو اس طریقے سے ڈکپل کہہ جاتا ہے اور یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ سیمپل کیس ہم کنسیڈر کرتے ہیں سیمپل ہارمونک آسلیٹر اور اس میں آپ دیکھ لو یہ سپرنگ میس سسٹم ہے اور جہاں پہ پڑا ہوا ہے تو ادھر ہم اپنا آریجن سیٹ کر سکتے ہیں ایکس اکول ٹو زیرو اور اس کے بعد سپرنگ ہے اس کا سپرنگ کونسٹنٹ جو ہے وہ کابا ہے یا کی ہے اور میس ایم ہے کہ آپ اس پہ اس کو جو ہے اس پہ پورس لگاتے ہو اس کو ایکسٹنڈ کرتے ہو سٹرچ کرتے ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ سلیٹ کرتا ہے اور ہم اس کی موشن کو پھر ہم بسکس کر سکتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے جب آپ سٹرچ کرتے ہو تو سپرنگ جو ہے وہ اپنی جو نارمل یا ایکلی بیریم سٹیشن ہے وہ اٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سپرنگ میس پہ ایک فورس لگاتا ہے تو ایک فورس لگاتا ہے تو ایک لی بیریم پوزیشن جو ہے یہ ایکس اکور ٹو زیرو کی طرف یہ فورس جو ہے یہ تو یہ جی ٹو جو ہے وہ اس کے پاس پرنسل انرجی ہوتی ہے جو کانیٹک انرجی میں کنورڈ ہو جاتی ہے پھر یہ آگے چلا جاتا ہے پھر اس طرف آ جاتا ہے تو پھر اس پہ ایک فورس لگتا ہے تو یہ فورس جو ہے یہ گھٹ سلا کے تھروج ہے اے فیزیکل ٹو مائنس کی ایکس کے برابر ہوتی ہے جو ہمیشہ سینٹر کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دہن میں رکھنا ہے یہ جب سپرنگ کو آپ نے سٹیچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ کو کنٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور جب آپ اس کو مائنس اپنی سائٹ پہ جائے گا اور سپرنگ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوگا تو یہ اپنے آپ کو سٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ پھر یہ دوسری طرف رائٹ کی طرف اس پہ فورس لگائے گا تو آگے چل کے کیونکہ یہ سمپل سا کیس ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہو تو کپڑ ڈاسلیشن کا جو کیس ہے وہ بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ سپرنگ پہ اب جو فورس لگ رہی ہے f is equal to m a m x double ڈاٹ وہ ٹوورڈ سینٹر لگ رہی ہے مائنس کے ایکس تو ہم جتنی بھی ڈسکشن کریں گے اس میں سب میں اس کو آپ سمجھ لو فورس میں یہ لینئر اپاکسیمیشن ہوگی مائنس کے ایکس کیونکہ ہکس لا ہے اور اگر فورس میتھڈ کے بجائے آپ انرجی میتھڈ یوز کرتے ہو لنگرینجین میتھڈ تو اس میں پٹینشل انرجی میں اس کے کرسپارڈنگ جو پٹینشل انرجی ہے وہ کواڈریٹک ہوگی ٹھیک ہے اب کواڈریٹک جو ہے اس میں کیوبک اور کواڈریٹک ٹرم نہیں آئیں گے تو اس اپاکسیمیشن میں ہم یہ ساری ڈسکشن کریں گے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں انرجی جو ہے وہ کواڈریٹک ہوگی ٹھیک ہے کواڈریٹک اور اس میں کیوبک اور ہائی آٹرٹرم آپ نکلیک کرو گے تو پھر آپ کی یہ حکس جو ہے لا اپلائی ہوگا ینئر اپروکسیمیشن تو پھر ایکس لبل ڈارڈ اکوز تو مائنس کے ایکس اس میں بھی تھوڑا سا آپ کیر فول ہو جاؤ ایکس اگر پوزیٹیو ہے ایکس پوزیٹیو کا مطلب یہ ایکس ایکول دو زیرو ہے تو رائٹ سایڈ پازیٹیو ہے اور لیف سایڈ جو ہے وہ نیگٹیو ہے ایکس پازیٹیو ہے اس کا مطلب یہ سٹریچنگ موڈ میں ہے ایکس ٹینڈڈ موڈ میں ہے یہ پازیٹیو ہے تو فورس کی جو ڈاریکشن مائنس بتا رہی ہے کہ فورس کی ڈاریکشن ٹورس لیفٹ ہوگی اور اگر ایکس جو ہے نیگٹیو ہے یعنی کہ یہ مائنس جو ہے وہ اس سایڈ پہ ہے ایکس ایکول ڈو زیرو کی لیف سایڈ پہ ہے ایکس نیگٹیو ہوگا تو یہ مائنس سائن اور ایکس نیگٹیو مل کے جو ہے یہ پازیٹیو بن جائیں گے تو ایکس اڈیشن جو ہے وہ پازیٹیو ڈاریکشن میں ہوگا اور پازیٹیو ڈاریکشن جو ہے وہ transform اس طرح یہاں پہ ایکس جو ہے پازیٹیو نیگٹیو ہو سکتا ہے اس کے کرسپانڈنگ فورس کی ڈائریکشن چینج ہوگی ٹھیک ہے x equal to zero کے واؤٹ مس اگر ادھر ہوگا تو فورس یہ وہ لیب سائٹ پہ ہوگی اور مس ادھر ہوگا تو فورس یہ وہ رائٹ سائٹ پہ ہوگی تو یہ یہاں پہ discussion اس میں k over m جو ہے اس کو آپ اومیگا سویر کہہ سکتے ہوگے angle frequency بن جاتی ہے k یا kappa over m چلتے ہیں ایک interesting problem کی طرف جو کہ ہمارے اس چپٹر سے related ہے two coupled harmonic oscillators ہم لے لیتے ہیں اور اس میں آپ لوگ دیکھو کہ یہاں پہ یہ ایک spring ہے جس کا force constant یا coupling constant kappa ہے k1 یا kappa 1 equal to kappa اور دوسرا یہ ہے یہ بھی یہاں پہ وال کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کا coupling constant kappa 2 equal to kappa دونوں کی جو coupling constant جانے سیم ہے اور m1 equal to m2 دونوں کی دونوں message بھی جو ہیں وہ سیم ہے equal to capital M اور دمیان میں ایک extra spring ہے جو ان دونوں harmonic oscillators کے دمیان coupling provide کر رہا ہے اس کا spring constant kappa 1 2 ہے اس کو بھی آپ چاہو تو kappa کے برابر لے سکتے ہو لیکن ہم اس کو in general different لے کے چلیں گے in general اس problem میں آپ ساری چیزیں different بھی لے سکتے ہو kappa 1 kappa 2 m1 m2 اس کو آپ kappa 1 2 کہہ سکتے ہو ساری چیزیں تو ادھر اس نے kappa 1 kappa 2 کو سیم لے لیا m1 m2 کو سیم لے لیا تاکہ جو situation ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جائے جو اس میں physics ہے وہ آپ دیکھ سکو اچھا اب جو displacement ہے origin آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہو اصل جو چیز ہے وہ matter کرتی ہے وہ اس کا displacement ہے from its mean position تو currently اس کی mean position یہاں پہ ہے m1 کی اور m2 کی mean position یہاں پہ ہے اور اس میں displacement ہے x1 from its mean position وہ x1 ہے اور اس کا displacement ہے x2 ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے force لکھنی ہے m1 پہ یا m2 پہ تو وہ کس طرح لکھی جائے گی تو m1 پہ force لکھنی ہے وہ میں لکھنے مجھے ڈال لیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی سمبل ہے جسے ہم ڈال سکتے ہیں یہ آگیا اور dot چاہیے ہمیں یہ dot کیسے یہ dot یہ کہ اگر dot اچھا یہاں پہ ہے ایک اور dot تھا بڑا سا ہوں گے دیکھ دیکھ دی یہاں پہ یہ سمبل سمی ہوگا چا یہ ہوگیا ہوگیا ہوگا 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 یہ بھی ڈاٹ ہے یہ چھوٹا ڈاٹ ہے یہ بڑا سا تھا ڈاٹ وہ مجھے نہیں میتھا لیکن لیکن وڑا ڈاٹ نہیں ہے میکس لبل ڈاٹ یہ آپ کی force ہے اس کو لکھنے کی جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لو اس میں کس طریقے سے ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہے dot مل گیا مجھے یہ ہے یہ ہے ٹھیک تو اب آپ نے اس میں m1 پہ force دیکھنی ہے تو یہاں پہ mx1 ڈاٹ اور ان جنرل یہاں پہ m1 بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ جنرل case کنسیڈر کر رہے ہو اب اس میں trick یہ ہے force نکال کی آپ دوسرا mass ہے اس پہ ہاتھ رکھ لو یعنی اس یہ x1 اس طرف move کر رہا ہے تو force کیا ہوگی پھر force آپ دیکھو کس طریقے سے لکھ سکتے ہو تو یہاں پہ یہ spring ہے یہ stretch ہو رہا ہے کہ kappa 1 سپرنگ stretch ہو رہا ہے تو یہ force لگائے گا اس direction میں اس کی force ہوگی minus kappa 1 x1 اس طریقے سے اب جو دوسرا spring ہے spring یہ کیا ہو رہا ہے جب آپ اس کو x1 m1 mass کو move کر رہے x1 تو یہ spring compress ہو رہا ہے یہ کیا کرے گا یہ stretch ہونے کچھ کرے گا تو اس پہ force لگائے گا اس کی force اپوز sign کے ساتھ آنی چاہئے تو وہ ہم لکھ لیتے kappa one two x1 ٹھیک ہے یہ part سمجھ آگیا آپ کو کہ میں اس پہ force جس رہا ہوں کہ میں نے اس کو روک دیا اس کو روک دیا یعنی x2 کو میں نے zero کر دیا اس کو اس پہ رکھ لیا اب یہ جب stretch ہوگا تو دو spring پہ force لگائیں گے ایک stretch ہو رہا ایک compress ہو رہا ایک چاہے گا compress ہو دوسرا expand ہو نا stretch ہو نا تو forces opposite لگائیں گے اب اگر آپ اس کو allow کرتے ہو x2 جہا اب یہ کام کر سکتے آپ اس میں ہاں اب اس کو آپ دیکھ لو کہ x2 x1 کو اگر ہم ختم کرتے زیرو اور اس کو کھینچتے ہیں ٹھیک صحیح تو ایک لحاظ سے اگر x2 کو allow کرو اگر x2 یہ سپرنگ compress ہو جائے گا یہ stretch ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کھینچ دیو تو یہ سپرنگ جب stretch ہوگا x2 کے وجہ سے میں x1 کو سمجھ زیرو کر دیا تو یہ کوشش کرے گا جو ہے وہ contract ہونے کر ٹھیک ہے contract ہونے کوشش کرے گا تو اس mask کو بھی اس طرف کھینچے گا اور اس mask کو بھی اس طرف کھینچے گا جب آپ اس کو ایسے کر ہوگے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ جو یہ force لگائے گا due to extension جو ہے اس طرف لگائے گا right کی طرف right کی طرف لگائے گا تو آپ پھر اس کو کیسے لکھ ہو گئے اس پہ میں ایسے ہی چیز بکھا گئے ٹھیک جو سپرنگ force لگائے گا پھول لگائے گا ٹھیک ہے جو میں نے چیز بتائی آپ پھو صحیح بتائی یہ ٹھیک ہے دوبارہ سے اس چیز کو میں دوبارہ سے بتا جاتا ہوں آپ لوگ کو تو میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ اس mass کو fix کر دیتا ہوں x2 کو zero کر دیتا ہوں اور سپرنگ لگائے گا تو minus x کے ساتھ آئے گی اور یہ سپرنگ سٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ اس طرف لگائے گا تو ہاں یہ سپرنگ ہے یہ لیفٹ کی طرف لگائے گا اور یہ کیا ہو جاتا ہے یہ کمپریس ہو جاتا ہے تو یہ یہ بھی صحیح لگائے دوبارہ کچھ کروٹ تو نہیں ہوگی اس کو جب آپ اس طرح کروگے تو یہ کمپریس ہو جائے گا تو ایک ٹھیک ہے میرے میرا خیال ہے کہ یہ سائن غلط لگتی ہے یہ مائنس ہے گا یہ ٹھیک ہے دوبارہ سے یہ اس کو جو آپ نے اس طرف موف کیا تو یہ چاہے گا یہ بھی لگائے گا ٹھیک ہے دونوں جو مائنس آئیں گے میں نے پہلے جو آپ کو صحیح بتایا تھا یہ صحیح ہے اور اگر اس کو آپ روک دیتے ہو اس طرف موف کرتے ہو تو یہ جو سپرنگ ہے یہ سٹیچ ہو جائے گا تو یہ کنٹریکٹ ہونا چاہے اس میں کوئی اشیو تو نہیں ہے کسی کو چاہا کیونکہ جنرل اگر میں اس کا کیس ڈسکس کروں گا پھر آپ کو صرف سائنس دیکھنا پڑھیں گے کہ سائنس کس طریقے سے جو ارجیس ہو رہے ہیں اس چیز کو لکھ سکتے ہو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ری رینج کابا ون ٹو کو کامل لے لو تو یہ بن جائے گا ایکس ون مائنس ایکس دو اب اسی طریقے سے ہم سیکنڈ جو میس ہے اس کی طرف آتے ہیں سیکنڈ میس جو ہے ایکس ون ڈبل ڈاٹ میں ایکس ڈبل ڈاٹ آگیا اور اب آپ اس میں اس کی موشن کو کنیلائز کرتے وقت آپ اس کو زیرو کر دیں اس کا ڈس پلیس من کو زیرو کر دیا اس کو فکس کر دیا یہ نہیں مووو کرے گا اب یہ مووو کر رہا ہے ایکس ٹو جب ایکس ٹو موو کر رہا ہے تو یہ سپرنگ کمپریس ہو رہا ہے یہ سٹیچ ہو رہا ہے یہ کمپریس مائنس جو ہے وہ اس میں کپا ون ٹو ایکس ٹو دونوں کی یہ ہو گئی اب اس کے بعد اس ایکس ٹو مائس کو آپ سٹیل کر لو روک لو اس کو سٹاپ کر لو اور آپ علاو کرو اس والے مائس کو اس طریقے سے تو یہ جو سپرنگ ہے یہ پر فورس ڈریک لگائے گا یہ سپرنگ لگائے گا اور یہ جب آپ اس طرف لے کے آگے تو یہ کمپریس ہو جائے گا کمپریس ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا یہ ریلیکس ہونا چاہے گا تو یہ اس مائس کو ٹور رائٹ موف کرے گا تو یہ فورس لگائے گا وہ ہوگی اپا ون ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے آپ دونوں کا ایفیکٹ بتا دیا ایک مائس پہ تو اس مائس پہ جو فورس لگانے والے ایجنٹ ہیں وہ یہ دو سپرنگ ہیں کپا ون اور کپا ون ٹو اور اس مائس پہ سیکن مائس پہ جو فورس لگانے والے ایجنٹ ہیں یہ دو سپرنگ ہیں یہ کپا ون ٹو اس طریقے سے آپ ان دونوں کی فورس دیکھ سکتے ہو باقی آپ کو حق سلا پتہ ہیں تو اب یہاں پہ کپا ون ٹو کو کامل لے تو یہ کیا بن جائے گا ایکس ٹو مائنس ایکس ون ٹھیک ہے تو یہ فورس بن جائے ٹھیک ہے نیچے تھوڑا سا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس فورس آگئی اس فورس جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے نیچے نکھ لیتے ہیں اس میں یہ والا پارٹ میں ہم ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو چاہیں تھوڑا س ہائی ڈیٹ پی کر سکتے ہوں فائنل فورس کی ایکویشنز آگئی آپ کے پاس ہم جب آپ سپرنگ کو سٹیچ کر چھوڑتے ہو تو اس کے اندر آسلیشنز ہوں گی آسلیشنز ہو گی تو ہم ایسے سلوشنز ڈھونڈا چاہتے ہیں جو کہ جن میں آسلیٹری بہیویئر ہو تو یہ ہمارا گیس ہے کہ ایکس ون جو ہے وہ ای ٹو ڈی آئی اومیگا ٹی جو کال اور سائن سے مل کے بنتا ہے اسی طریقے سے ایکس ٹو جو ہے اس کا سلوشن بی ٹو ای ٹو ڈی آئی اومیگا ٹی یعنی یہ سلوشن ہم لوگ گیس کرتے ہیں اور یہ اگر آپ اس کے اندر پوٹ کر دو اس کے دو ٹائم ڈی وی ٹو ہوگ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس میگا سکوئر مائنس میگا سکوئر آجائے گا اور اسی طریقے سے ایکس ٹو کے دو ٹائم ڈی وی ٹائم کا بھی ہی پہ ہے تو مائنس میگا سکوئر آجائے گا تو یہاں پہ آپ اس ان ایکویشن کو دیکھ سکتے ہو یہ ایکویشن بن جائیں گے جب آپ اس کو ایک سائٹ پہ لیاتے ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا ایک ایک وی ٹو زیرو اس سائٹ پہ لے کے آجاتے تو سائن اس کے چین ہو جائیں گے سارے تو یہاں پہ پلس سائن آجائے گا ادھر بھی نیچے بھی پلس سائن ادھر بھی پلس سائن ادھر بھی پلس سائن وہ آپ کے پاس آجائے گا اور مائنس میگا سوئر جو ہے اس طریقے سے سائن اس طریقے سے نیچے بھی یہی چیز آجائے گی آجائے آجائے سوئر اور یہاں پہ یہ ٹائم ڈیریویٹیو وائب اور پھر یہ بار ایکس ون بن جائے گا یہاں پہ ایکس ون اور اس طریقے سے ٹھیک ہے یعنی یہ سٹیشن بن جائے گی جو کے نیچے لکھے ہوئی ہے ایک لہات سے اچھا اور اور اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اور اس میں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ x1 کی ویلیو اگر پوٹ کر دیتے ہو تو یہاں پہ e to d اب آپ دیکھ سکتے x1 کی ویلیو پوٹ کر دو تو b1 e to d ایوٹا میگا ٹی یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ کیا کیا ہو اس نے x1 کی گئے ان دونوں کو کامل لے لیتے ہیں ہم لوگ یہ آگے آپ کے پاس نہیں ہے x1 ہاں kapa 1 جو ہے وہ آپ کا یہاں 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 یہ کام کر لیتے ہیں تو اس میں x2 جو ہے وہ کامل لے لیتے ہیں تو x1 کے ساتھ kapa 1 ہوں یہ سٹیپ ہو گیا اور اس میں اب آپ آسانی سے x1 کی ویلیو یہاں پوٹ کر دی x2 کی ویلیو یہاں پوٹ کر دی اسی طرح سے x1 کی یہاں یہ ساری یہ ایک ویشن بن گئی اب آپ اس کو تھوڑا سا ارینج کر سکتے ہو کہ تینوں ٹرمز میں آپ کے پاس ایوٹا اومیگا کا فیکٹر جو ہے وہ کامل لے سکتے ہو نیچے بھی اسی طریقے سے اس کو اگر آپ وائپ کر دے تو تو پھر آپ کے پاس اور کیا چیز بنتی ہے اچھا اور پھر اس کے بعد آپ بی ون جو ہے وہ بھی کامل لے رہو تو آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی کپا پلس کپا ون ٹو مائنس ایم اومیگا سکوئر یہ ہے تو یہاں سے بی ون بی ون آپ نے کامل لے لیا اور اسی طریقے سے یہ ٹرم آگئی کپا ون ٹو بی ٹو سیکنڈ ایک ویشن میں بھی یہ کر لیتے ہیں بی ٹو بی ٹو کامل لے لو آپ تو یہ بن جائے کپا پلس کپا ون ٹو مائنس ایم اومیگا سکوئر یہ ٹرم بن گئی یہاں پہ اور یہ والی ٹرم جو ہے کپا ون ٹو بی ون مائنس ایم کے ساتھ وہ یہ آگئی تو یہ ایکوئیشن بن گئی اب اس ایکوئیشن کو اگر آپ چاہو تو میٹرکس فارم میں بھی لکھ سکتے ہو میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہو یہ والی ٹرم یہاں پہ آگئی یہ والی ٹرم یہاں پہ یہ یہاں پہ اور یہ کپا پلس کپا ون ٹو مائنس ایم اومیگا سکوئر اور بی ون بی ٹو جو ہیں یہاں پہ ایک کالوم بیکٹر بن گیا اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کرو تو یہی ایکوئیشن بن جاتی ہے تو یہ ایکوئیشن ایسی بن گئی کہ یہ آپ کی ایک طرح سے آئیگن ویلو پرابلم بن گیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انرشیا ٹینسل والے ٹاپک میں بھی آپ کو یہ چیز سے سابقہ پڑے گا اور یہاں بھی یہاں پہ بھی آپ کو میٹرکسز ڈائیگلائز کرنے ہوں گے ٹو کرس ٹو اور ٹری کرس ٹری تک آپ کو بس میٹرکسز ڈائیگلائز کرنے ہوں گے یہاں پہ دو آسلیٹرز ہیں تو دو ٹو کرس ٹو میٹرکس بنے گا جہاں پہ تین ہوں گے وہاں پہ ٹری کرس ٹری میٹرکس بنے گا تو اس کی ڈائیگلائزیشن اور اس کی فیزکس آپ لوگ یہاں دیکھو گے وہاں پہ کیا تھی اور یہاں پہ کیا ہے تو پھر اگر یہاں پہ پور ٹریویل سلوشن بی ون بی ٹو ایکوال ٹو جیرو اگر بی ون بی ٹو زیرو ہے تو دونوں ایکویشن سیٹسپائی ہو جائیں گی یہ ٹریویل سلوشن ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہم جو نون ٹریویل سلوشن کی طرف جانا جاتے ہیں اس کی پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں بی ون بی ٹو جو ہیں نون زیرو ہوں وہ نون ٹریویل سلوشن تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا تو یہ میں نے ڈیٹرمنٹ لکھ دی ہے اس کا اب ڈیٹرمنٹ اس کا آپ دیکھ لو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا مائنس یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا وہ یہ چیز بن جائے گی آپ کے پاس اور پھر اس میں آپ کپا ون ٹو کو اس سیٹ پر لاکے سویل روپ لو دو سلوشن پلس مائنس آ جائیں گے اور پھر اس میں جو ہے اومیگا سکوئر آپ نکال سکتے ہو اومیگا سکوئر جو ہے وہ اس سیٹ پر لیا ہو اس کو اس سیٹ پر لے کے آپ کے آپ اومیگا جو ہے وہ نکال سکتے ہو اس میں اس طریقے سے یہ بن جائے گا کپا پلس کپا ون ٹو پلس مائنس کپا ون کو ڈویٹ بے ایم یہاں پہ آپ کے پاس دو فرکنسیز آ گئی ہیں تو ایک پلس والی جو ہے وہ آپ دیکھ لو اس میں کپا پلس ٹو کپا ون ٹو بن جائے گا اور دوسری فرکنسی مائنس والی کی وجہ سے اس میں کپا ون ٹو کینسل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ آجے گا پلس کپا ور ایم جو ہے we therefore have two کریکٹرسٹک فرکنسیز یا اس کو آپ آئیکن فرکنسیز بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو موڈ بھی کہا جاتا ہے سکرسپانڈنگ موڈ میں جو آسلیشن کی وہ ہم بار بار میں یہ برڈ جوز کروں گا تو اومیگا ون یہ نکلا ہے اومیگا جو جو ہے یہ نکلا ہے اب آپ کے پاس دو سلوشن نکلا ہے دو فرکنسیز نکلا آئی تو لینئر جو آپ کا جنرل سلوشن ہوگا وہ ان دو سلوشن کا یعنی ان دو فرکنسی والے سلوشن کا لینئر کمبینیشن ہوگا تو اوپر دیکھو ہم نے سلوشن کیا لیا تھا اس کو میں کپی پیس کر کے نیچے لی آتا ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو جائے یہ ٹھیک ہے تو ایکس ون کے اندر جو اومیگا تھا اب اس کے دو سلوشن بن رہے ہیں ایک اومیگا ون ہے اور ایک اومیگا ٹو ہے تو اومیگا ون والا سلوشن اور اومیگا ٹو والا سلوشن کا لینئر کمبینیشن دوسرا یہاں پہ آپ جو ہے اس آئیوٹا کے ساتھ پلس مائنس سائن بھی لگا سکتے ہو تو پلس مائنس سائن کے وجہ سے بھی دو سلوشن بن سکتے ہیں کہ پلس مائنس سائن لگاؤ تو اوپر سارا پروسیجر جو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو پلس مائنس سائن دو سلوشن وہ ہو جائیں گے اور دو سلوشن میگا ون اور میگا تو چار سلوشن کا لینئر کمبینیشن یہاں بنے گا ایکس ون میں اور ایکس ٹو میں تو یہ نیچے بنا ہوئے اس کو آپ دیکھ لو ٹھیک ہے جو نوٹیشن ہے اس نے بی ون بی ٹو کی جگہ نوٹیشن تھوڑی سی چینج کی یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ ہر جو کوفیشنٹ ہے وہ کیا بتا رہا ہے تو اس کو سمجھ لو آپ تو پہلے ہے یہ پلس مائنس والی چیز ایکس ون ایکس ٹو کی طرف شارہ کر رہا ہے دوسرا جو ہے ایکس ون ایکس ٹو کی طرف تو ون ون کا مطلب ہے کہ ایکس ون کا کوفیشنٹ ہے یہ اور دوسرے ون کا مطلب ہے اومیگا ون کا کوفیشنٹ ہے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لو آپ تو فس انڈیکس کیونکہ ایکس ون کا سلوشن ہے ون 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 تو اس پہ ایک ایکسٹرہ انڈیکس ون ٹو آرہا ہے اومیگا ون اومیگا ٹو کی وجہ سے یہ ون اومیگا ون کی وجہ سے یہ جو ٹو آرہا ہے اومیگا ٹو کی وجہ سے اسی طریقے سے ایکس ٹو میں پہلا انڈیکس بتا رہا ہے کہ یہ ایکس ٹو کا کوفشنٹس ہیں اور دوسرا انڈیکس بتا رہا ہے کہ یہ ون ون کا مطلب میکا ون والا سلوشن ٹو ٹو کا مطلب میکا ٹو والا سلوشن تو اس طریقے سے یہ اس نے ایک جنرل سلوشن لکھا اس کے کوفشنٹ کو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوفشنٹ کس جو ہے وہ اسلیٹری فیکٹر کا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر 1,2,3,4 یہ کوفشنٹس آگے پھر 1,2,3,4 8 کوفشنٹس آگے ٹھیک ہے 8 کوفشنٹس آگے اور آپ کی ایکویشن جو ہے وہ کیا ہے 2nd order differential equation 2nd order differential equation اگر ایک ہو تو اس کے کتنے unnouns ہوتے ہیں کون بتائے گا یہ 2nd order differential equation اس کو سال کرنے کے لیے کتنی boundary conditions initial condition دینی پڑتی ہے کتنے کونسٹنٹس آتے ہیں اگر وہ سال ہو جاتی ہے 2 2 آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہیں 2 2nd order differential equation تو کتنی ہونی چاہیے 2 کونسٹنٹس ہوتے ہیں تو 2 boundary condition 2 extra ہو جائیں گے تو 4 ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس 2 differential equations ہیں دوبارہ سے میں دکھا دیتوں آپ لوگوں کو دیکھو 2 differential equations تھی جو شروع کی تھی ہم نے یہ 2 اور 2 4 4 ہمارے پاس unnoun آنے چاہیے جبکہ یہاں پہ ہم نے جنرل solution لکھا اس میں کتنے unnouns ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 8 تو تقریباً ڈبل ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ آپس میں dependent ہوں گے آپس میں ٹھیک ہے ہاں تو آپس میں related ہوں گے اب وہ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے 4 تھا تو وہ کس طریقے سے تو وہ اس طریقے سے اوپر جو آپ نے چیز صالب کی اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور omega equal to omega 1 اوپر جو eigen value equation تھی اس میں اگر آپ omega 1 put کرو تو آپ یہ solution نکال سکتے b11 equal to minus b21 اسی طریقے سے omega equal to omega 2 میں b12 equal to b22 تو یہ کیسے نکالتے ہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ اس کو نیچے لے جاتے ہاں ایکن value equation یہ تھی ہمارے پاس تو پہلا solution جو ہے وہ اگر omega 1 کے لئے آپ لکھ رہے ہو تو یہاں پہ b11 اور b21 آئے گا ٹھیک ہے b11 اور b21 تو یہ آپ دیکھ لو یہ b11 اور دوسرا ب21 یہ دونوں solution یہ اوپر والا x1 اور یہ نیچے x2 ٹھیک ہے b11 b21 b11 b21 دونوں جو ای 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 اور پلس سائن کے ساتھ یہ چیز پلس سائن کے ساتھ ہولڈ کرے گی جو کچھ بھی میں یہاں پہ کروں گا وہ مائنس سائن کے لئے بھی ہولڈ کرے گی ٹھیک ہے تو پلس مائنس کو ہم سمجھو کہ ایک وی ٹھیک ہے یہاں مائنس کے ون یہاں اومیگا سکوئر کی جگہ آپ نے پٹ کیا ہے اومیگا ون سکوئر اومیگا ون کیا ہے اومیگا ون جو آپ دیکھ رو یہ ہے یہ ویلیو پٹ کی ہے اس کا سکوئر کی ہے ساتھ ایم اومیگا ون سکوئر کپا پلس ٹو کپا ون یہ اپنے ایگن ویلیو میں اٹھ کی ہے یہاں بی ون بی ٹو کے بجائے کوئر انڈیکس ہم نے ڈال دیا جو بتا رہا رہا اومیگا ون کا سلوشن نکالا جا رہا تھے اومیگا ون کا ایگن ویکٹر آپ نے نکالا اس ایکوئیشن کو دیکھ لو اس میں یہ چیز بن جائے گی یہ سمپل فارم بن جائے گی سب کپا ون سارا کامان آسکتا ہے ون 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 اس کو ملٹیپلائی کرو گے آپ کو یہ سلوشن ملے گا بی ون ون اس کے اندر پوٹ کرو گے اومیگا سپیر کی جگہ اومیگا ٹو سپیر اومیگا ٹو سپیر پوٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ نے بی ون بی ٹو کی جگہ کیا لکھنا ہے بی ون ٹو اور بی ٹو ٹو کیونکہ فرکینسی ٹو کیلئے نکال رہے پہلا والا تو اب آپ کے پاس کتنی کنڈیشن آگئی چار کنڈیشن آگئی ٹھیک ہے ایک پلس کے لئے ایک مائنس کے لئے چار کنڈیشن آگئی اور ہمارے پاس ایٹ جو ایکسٹرا تھے وہ ان کنڈیشن سے فکس ہو گئے وہ فکس کر دی ہے ہم نے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز بنی وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی دیکھ لو آپ تھوڑا سا کہ بی ون جو ہیں مائنس بی ٹو ون کے برابر ہے یہ دونوں آپ ایک سے مائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بی ون ٹو جو ہے یہ والا یہ بی ٹو کے برابر ہے تو یہ پلس والا بھی اور پھر یہ مائنس والا بھی اسی طریقے سے ریلیٹڈ ہوگا تو یہ دونوں سیم سائن کے ساتھ برابر ہیں اور یہ دونوں یہ اپوزٹ سائن کے ساتھ تو اب نیچے سلوشن دیکھو یہ بن گیا تو اب ہم نے یہ کر لیا کہ آپ دیکھو یہاں پہ کہ جو ہے اس میں ہاں فرسٹ انڈیکس جو ہے فرس انڈیکس اس میں دیکھ لو یہاں پہ ون ہے یہاں پہ ٹو ہے وہ مائنس سائن کے ساتھ ہے یہاں پہ ون ہے یہ پلس سائن کے ساتھ تو سیکنڈ انڈیکس ایک انڈیکس پھر ہم نے کم کر دیا کیونکہ آپ اس میں ریلیٹڈ ہو گئے یہ بی ون ہو گیا اب ون اور ون کا مطلب صرف ہوگا اومیگا ون اور اومیگا دو ٹھیک ہے ون کا مطلب اومیگا ون اور ون 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 پلس سائن ہے ایکسپرینشن میں یا مائنس آئین اب آپ کے پاس جو کوفشن بچے وہ صرف بچے بی ون بی ٹو پلس اور مائنس ٹھیک ہے بی ون جو پلس اور مائنس کے ساتھ اور بی ٹو پلس اور مائنس چار کوفشن بچ سیکن اگر دو ہوں تو اس کے اندر جو ان ناؤنس ہیں وہ چار ہی ہونے چاہے یہ بات یہاں پہ لکھ ہوئی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سٹاف کرتے ہیں یہ ہمارے پر جنرل سلوشن نکل آیا اور اس کے اندر چار ان ناؤنس کیسے فائنڈ کے جاتے ہیں یہ ان ناؤنس آپ کی جو ہے وہ کنڈیشن پہ دیپینڈ کرتے ہیں انیشل یا باؤنڈی کنڈیشن پہ آپ کہتے ہو کہ میں نے اس کو کتنے ڈسپلیسمنٹ پہ چھوڑا ٹھیک ہے ٹی پل ٹو پہ اتنا ڈسپلیسمنٹ تھا اور اتنی ویلاسٹی تھی ان چیزوں سے یہ کوفشن فکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کس پہ دیپینڈ کرے گا کہ آپ کس طریقے کی ترجیکٹی دیکھنا چاہتے اس کے اندر تو یہاں میں سٹاپ کرتا ہوں آپ لوگوں کا کوئی question ہے نجیب جی سر وہ جو آپ نے سٹیپ انٹروڈیوز کروایا تھا جنرل سلوشن سے پہلے والا جو ام اومیگا سکوئر والا سر وہ سٹیپ اگر دوبارہ سمجھا دیں connectivity problem کی وجہ سے میں نے وہ نہیں سمجھا آج 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 اس کو دیکھ لیتے ہیں کپڑڑا سلیشن ہے اس میں دو میسیز ہیں اس کی آپ نے ایک ویشن موشن لکھنی ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ایکویشن موشن تو ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں موشن میں تو ہم نے سلیشن جو سپوس کیا ہے وہ ہے ایکس ون ایکوال سٹو بی ون ای ٹو دی ایوٹا اومیگا ٹی اگر اگر چاہو چاہو زیادہ اچھے طریقے سے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور ٹی ایکوال سٹو بی اور بی جو ہے اس میں بی جو ہے اس مصیلیٹری جو بی ہے اس کا اس میں ون کا مطلب ہوگا ایکس ون یہاں پہ آپ چاہو پلس مائنس لکھ سکتے ہو اس پہ دو سلوشن اٹ ٹائم آپ ڈس کس کر سکتے ہو میرین کے بجائے آپ چاہو تو یہ نوٹیشن یوز کر سکتے ہو ای ٹو دی آئی میگا ٹی اور یہاں پہ بھی پلس مائنس سائن اس طریقے سے آپ دوسرا سلوشن بھی لکھ سکتے ہو اور وہ ہو گا ایکس ٹو اور یہاں پہ بھی پھر ایکس ٹو اور ای ٹو دی آئی ایوٹا اومیگا ٹی جو ہے ٹھیک ہے یہ دو سلوشن آپ نے لکھ لیے تو آپ اس کے بعد کیا کرتے ہو یہ پٹ کروگے پٹ کرنی ہے اوپر ایکویشن میں جو ایکویشن ہے یہ اس کو پھر نیچے لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ آپ نے پٹ کیا پٹ کیا تو دو ڈیریویٹیو جو آپ اس کے لوگ ہیں ایک ڈیریویٹیو لوگ ہیں تو ایک دفعہ یہ ایوٹا اومیگا آئے گا ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سم سٹیپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کر لیتے ایک ڈیریویٹیو اگر لیتے ہو آپ تو آپ کے پاس چیز بنے گی وہ یہ بنے گی ایک ٹائم کا ڈیریویٹیو لینے سے یہ فیکٹر آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک سم تمہارا ڈیریویٹیو لوگ کے آپ دونوں کے لیے ہی سٹیشن ہے تو پھر آپ کے پاس اس چیز کا سکویر آ جائے گا آپ چاہے بن کے لیے کر لو چاہے ٹو کے لیے کر لو دونوں لیے سیم ہے ٹھیک ہے تو میں نیچے دونوں ڈیز لیکھ تی ہے اس طریقے سے 1 2 اور یہ بن ٹھیک ہو گیا تو یہ ویلیو جب آپ پٹ کر ہوگے تو یہ بن گیا مائنس ایم اومیگا سکویر ایکس ون مائنس ایم اومیگا سکویر ایکس دو اور پھر کیا کیا ہم نے پھر یہ ہے یہ پہ ایکس ون کامل لے لیا یہ بن گیا یہ سٹیپ ہو گیا فائدہ یہ ہے کہ ہم سارے سٹیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیپ ہے اس میں آپ نے ایکس ون کی ویلیو پٹ کر دی ٹھیک ہے یہ پہ پلس سائن نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہو دونوں سائن ہیں یہ پہ پہ سٹیپ سے دونوں سائن ہیں یہ بس ایکس ون اور ایکس ون کی ویلیو پٹ کر دی ایکس ون اور ایکس ون کی ویلیو پٹ کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایکس پر ایکس والے سے بھی نیچے والے سے بھی وہ غائب کر دیا اور بی ون کامل لے لیا یہ بن گیا اور نیچے بی ٹو کامل لے لیا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اور بی ون والی ٹرم یہ آگئی اب یہ ایکویشن بن گئی اس ایکویشن کو میکٹرک فارم میں ہم نے لکھ لیا میکٹرک فارم میں بی ون بی ہم نے زیرو کر دیا زیرو کیا تو آپ کو دو سلوشن یہاں پہ نیچے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے پلس مائنس کے ساتھ یہ دو سلوشن ان کا نام ہم نے امیگا 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 ایسا ہے جس میں کپلنگ موجود نہیں ہے دوسرے میں امیگا 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 تو اس کے بجائے یہ سلوشن لکھ لیتے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو ہے اچھا تو اب اس کے اندر پلس مائنس پہلے سے موجود تھا اس میں اب ایک اور چیز آگئی اور وہ آگئی امیگا 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 کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر ایک اور انڈیکس ڈال دیا یہ پہ ایک اور انڈیکس ہم نے انکلیوٹ کر لیا کہ یہ امیگا ون والا سلوشن ہے یہ امیگا ون والا سلوشن ہے تو یہ پہ ون ون امیگا ون اور امیگا ون والا سلوشن ہے تو یہ پہ اس طریقے سے ایکس ٹو آپ کا جنرل سلوشن بن گیا اب اس کے اندر آپ کے پاس 4 کوفشن 8 کوفشن آگئے 8 کوفشن آگئے لیکن یہ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہے یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ وہ کس طرح سے وہ ایکس ون ایکس ٹو کے جو سلوشن ہے وہ آپ اپس سلوشن جو ہے وہ چاہے آپ پلس سائن والا پٹ کر لو یہ سائن والا تو یہ سلوشن ٹھیک ہے تو یہ پٹ کر لو پلس سائن والا یہ مائنس سائن والا ایک سلوشن اومیگا ون کا ایک سلوشن اومیگا دو کا یہ آپ نے پٹ کرنا ہے یہ میں بی ون بی دونوں کے لئے یہ چیز ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں میں میٹرکس بناؤں اگر میں کتی تیزی سے اس کو میں لے سکنوں گا یہ ہی ہی تو یہ ہاں پہ آپ دیکھ لو یہ پہ کپا آگیا ٹھیک ہے پلس ایدھر کپا ون ٹو اور ایدھر مائنس ایم اومیگا سکویر یہ پہ آدھے گا ایم اومیگا اور اومیگا اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سبسکریپ بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں یہ صحیح اومیگا سکویر لیکن یہ بان والا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں مائنس میں ٹائپ اس لئے کر رہا ہوں کہ چھوڑا سا آپ اس سٹف کو رام سے بھی انڈر سٹینڈ کر سکو ہو ہو گیا اور پھر یہاں پہ جو چیز بنے گی ٹھیک اوپر جو میٹرکس بنا تھا بس ادھر میں نے میگا سکویر کی جگہ میگا سکویر جو وہ بن جائے گی تو یہاں پہ ہمیں اب ہم لکھیں گے اس کو بی ون ون اوپر سے کافی پیس کر رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ اور نیچے یہ آ جائے گا آپ کا ٹو ہو گیا اور آپ فریکنسی بن کے لئے کر رہے تو یہاں پہ بن اور یہاں پہ بن ٹھیک ہے یہ ایکس بن یہ ایکس ٹو کے لئے یہ بن بن تو یہ چیز ہے یہ ایک و ٹو یہ آپ کے پاس زیرو ہے یہ چیز ہے یہ تیار ہوگی ہمارے ساتھ اس کی اپ ویلیو پوٹ کر لو آپ تو ویلیو پوٹ کر ہوگے آپ تو یہاں پہ ام 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 میگا ون سکری ویلیو چھے ہے میگا ون سکری یہ ہے کپا پلس ٹو کپا ون کپا پلس ٹو کپا سکری ون ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دوسرا پھر آپ کے سام ہوگا یہ ویلیو آپ یہاں پوٹ کر سکتے ہو اس کو نیچے لکھ رہتا ہے اور یہ ویلیو پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا سٹویشن بنتی ہے ہم نے ویلیو پوٹ کر دی اور یہ کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ کپا کینسر ہو جاتا ہے اور کپا ون ٹو مائنس کپا ون ٹو یہ ہم پر ایک مائنس سائن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو مائنس سائن سائن سب جگہ ایک مائنس سائن آ جاتا ہے چیز بچ جائے گی کپا کینسل ہو گیا کپا ون ٹو جائے مائنس سائن کے ساتھ آ گیا ادھر بھی کپا ون ٹو جائے مائنس سائن کے ساتھ یہ چیز بن گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سے آپ چاہو تو مائنس کپا ون کامل لے لو سارا جائے ون ون اور یہ ون اور یہ ون ہو گیا تو یہ ساری چیز ہے یہ آپ کی یہ ملٹیپلائی کرو کے تو آپ کے پاس دیکھ لو کیا چیز بن جائے گی سمجھے وہ جی رو ہوگا دونوں ایکویشنز آپ کو یہ دیں گی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو یہ پتا چلا کہ دونوں آپ پس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں یا مائنس سائنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سارے سٹیپ میں نے یہاں پہ کر دیا آپ اب یہ چیز سمیلرلی کر کے آپ دوسرا بھی نکال سکتے ہو سمیلرلی ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اور پہ آ جائے گا آپ کے پاس ٹو کے لئے پرینسی ٹو کے لئے یہی آنسر ہو گیا تو یہ کام ہو گیا تو اس کا نام رکھ لیا ہم نے دونوں پلس مائنس سین کے ساتھ کر دیا اب اس کا نام یہ رکھ لیا کہ جو پہلے والا ہے جس میں آپ دیکھو کہ ون اور ٹو جو واپس میں ریلیٹڈ ہیں اس کا صرف نام رکھ دیا اس طریقے سے رکھ اور اسی طریقے سے جو دوسرا ہے اس کا نام رکھ دیا دوبارہ سے اس نے ٹو فرکنسی کے لئے ہے تو یہ ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ایک اور چیز ہم لکھ لیتے ہیں ایجاد دارس کے لئے میں اس میں سروف یا سمیلرر لیف ایجاد ٹو سکویر دیا اس میں میرا صرف یہ فیکٹر آتا ہے کا پاور آپ کو یہ چیز ملتی ہے جس کا نام جو ہے پھر ہم نے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے اب جی ساری سہان ہے کہ آپ کا فائنل سلوشن جو ہے وہ کس طریقے سے بن گیا ہے یہاں پہ جو بن آگیا یہاں مائنس بن آگیا مائنس این کی وجہ سے جو ہے جو ون میں مائنس این اور یہاں نہیں یہ سیکنڈ سلوشن میں دونوں پلس ہیں تو اس میں جو ہے دونوں پلس ہیں سیکنڈ سلوشن میں دونوں سیم سائن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹو اور یہ ویڈیو سے یہ اب آپ کے پاس جو سلوشن بچے وہ چار بچے ایک بیون پلس مائنس اور ایک بیون پلس مائنس ٹھیک ہے یہاں میں نے سارے سٹپ ڈیٹیل میں کر دیئے اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب یہاں پہ جو چیز ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ نارمل کوارڈنیٹس ہیں نارمل کوارڈنیٹس کیا ہوتے ہیں لیٹس جس کو ہم نارمل کوارڈنیٹس کہتے ہیں اور اس کو ہم ایٹا سے رپریزنٹ کریں گے which can ڈی کپل ابوب پرابلم ہم نے ابوب سسٹم جو کنسللر کیا اس کو ڈی کپل کر دے گا انٹو سیٹ اوپ سیمپل ہارمونک آسلیٹر جو کہ ایک لحاث یہاں ڈی کپلنگ ہو ہی گئی ہے آپ دیکھو یہ والا جو سسٹم ہے یہ آپ کا یہ اومیگا ون فرکنسی کے ساتھ موف کر رہا ہے اور یہ والا سسٹم جو یہ اومیگا ٹو کے ساتھ موف کر رہا ہے یعنی کہ یہ اسی طرح جیسے آپ نے اس موشن کو ڈی کپل کر کے دو ہارمونک آسلیٹر بنا دیئے جو کہ اومیگا بان اور اومیگا ٹو کے ساتھ آسلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی موشن بالکل ایسی ہے جیسے سیمپل ہارمونک آسلیٹر ہے جو کہ میں نے سب سے پہلے اب اس کو دیکھتے ہیں ایک فرکنسی کے ساتھ موف کر رہا ہے تو ڈی کپلنگ کیسے ہو رہی ہے یہ ڈی کپلنگ سے ہو رہی ہے ڈی کپلنگ جو ہے وہ ڈی کپلنگ کر رہا ہے بلکل اسی طرح سے انیشیا ٹینسر آپ ڈی کپلنگ کرتے ہو یہاں پہ آپ نے یہ ایکویشن جو ہے یہ ڈی کپلنگ کی ہے تو آپ کے پاس جو آئیگن ویکٹر بنے تو یہ جو نئے آئیگن ویکٹر ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں ان قوارڈنیٹس کے بارے میں ان قوارڈنیٹس کے بارے میں ہم کیسے پتا چلے گا یہ جو آئیگن ویکٹر ہیں یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کیسے ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ آپ دیکھو یہاں پہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر اس میں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم صرف اومیگا ٹو والی موشن دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان دو کو اگر آپ دیکھو کہ میں اگر ان دونوں کو ایڈ کر دوں ایکس ون اور ایکس ٹو کو میں ایڈ کر دوں تو یہ والی ٹرم اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گی اور ٹھیک ہے اور یہ والی ٹرم بھی اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گی تو یہ والا پارٹ جو اومیگا ون والا پارٹ ہے یہ گائے ہو جائے گا آپ کے پاس صرف اومیگا ٹو والا پارٹ رہ جائے گا کیونکہ یہ آپس میں ایڈ ہو کے کینسل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ اومیگا ون والا پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ ان دونوں کو سبٹریک کر دو ایکس ون کو اگر ایکس ٹو سے سبٹریک کر دو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ بی ٹو والا اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا یہ بی ٹو مائنس والا اس کے ساتھ لیکن یہ دونوں آپس میں کینسل نہیں ہوں گے ایڈ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس جو سلوشن بچے گا وہ صرف میگا ون کے میں ہوگا ٹھیک ہے میگا ون پہ صرف ٹپینڈ کرے گا تو ان جنرل یہاں سے آپ کو یہ ہنٹ بھی مر رہا ہے اور یہ چیز اصل میں کہاں سے آ رہی ہے یہ ان دونوں کا جو ریلیشن آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ایکن ویکٹر نکالنے سے آپ نے ایکن ویکٹر نکالے ہیں ابھی یہ یہ آپس میں ان کے ریلیشن تو یہاں سے آپ کو پتا چل دیتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی تو ان کو آپ پھر بنا سکتے ہو ان کو ہم کہیں گے ایٹا ون ایٹا ٹو ایٹا ون ایٹا ٹو نارمن کوارڈنیٹس ہیں ان جنرل یہ ان دونوں کی ایٹیشن اور سپریکشن سے اس کا تعلق ہوگا اوورال فیکٹر اس کا آپ کو نہیں پتا ان جنرل آپ کو لکھنا چاہیے اس کو جو ہے یہ یہاں پہ میں لکھ کے بتاتا ہوں یہ بان اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ہوگا اور ان جنرل یہ یعنی ایسی کوئی سچویشن ہوگی اس کی بان مائنس ایکس ٹو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اسی طریقے سے ٹو جو ہے وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں ایکس ایکس پن� پلس یہاں کوئی 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 اگرے آ سکتے ہیں ان دونوں میں آورال جو ہے تو یہاں پہ ان کو کس طریقے سے فکس کیا جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا یہ جس نارمولیزیشن ہے اصر جو فزکس کے حساب سے جو چیز ہمپورٹنٹ ہو یہ ہے کہ ان دونوں کو آپ ایڈ کرو یا سپریک کرو تو آپ ان کو ڈیکپل کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سلوشن سے آپ نے گیس کر لیا ہم اس کو دیکھیں گے واقعی ڈیکپلنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اب ہم ازیوم کریں گے ایک نئے کوارڈنیٹس جو کہ ایٹا ون ہے جس کی میں نے موٹیویشن آپ لوگوں کو دے دی ایٹا ون جو ہے وہ ایکس ڈیفائنڈ ایز ایکس ون مائنس ایکس ٹو ایٹا ٹو جو ہے وہ ایکس ون پلس ایکس ٹو تو ان کو آپ انورٹ بھی کر سکتے ہو ایکس ون کو لکھا جا سکتا ہے ایٹا ٹو پلس ایٹا ون اور ایکس ٹو کو ایٹا ٹو مائنس ایٹا ون اب یہ جو ایکس ون اور ایکس ٹو کی ویلیوز ہیں ان کو آپ پوٹ کر سکتے ہو اوپر ایکویشن میں وہ ایکویشن جو ہے میں نیچے لے کے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کسی ایکسے ہم نے اس کو پوٹ کیا ہے تو اس ایکویشن کو اس نے ساری جو چیزیں جو ایک طرف لکھتی ہے تو وہ ہم بھی لکھ دیتے ہیں زیرو کے اس سائٹ پہ تو یہ پلس ایکول ٹو زیرو دوسری جو ہے وہ پلس ایکول ٹو زیرو اب یہاں پہ آپ رام سے ایکس ون کی ویلیو پوٹ کر لو تو اس میں آپ دیکھو گے کہ ایٹا ون ایٹا ٹو دونوں ٹرمز آ جائیں گی دبل ڈاٹ کے ساتھ اور پھر اسی طرح یہاں پہ بھی اور پھر ایکس ٹو کی ویلیو پوٹ کر لو تو یہاں پہ ایٹا ٹو دبل ڈاٹ مائنس ایٹا ون ڈبل ڈاٹ والی ٹرمز آ جائیں گی اور باقی ساری جو چیز ہیں تو یہ جو ہے آپ کی ایکویشن یہ بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس ایکویشن کو آپ رام سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کو اگر ہم ایڈ یا سپٹریک کر لیں تو ایٹا ون یا ایٹا ٹو ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے تو ایڈ اگر آپ کر لیں تو ایٹا ٹو ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے ایٹا ٹو دیکھو آپ رام سے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے اور آنسر آپ کا ایٹا ون میں آ گیا تو وہ یہ ایکویشن بن گئی اور اگر آپ اس کو سپریک کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو ایٹا ون ایلیمنیٹ ہو جائے گا یہ دیکھو بلکل ایٹا ون کی کوشنٹ سے میں یہ ایلیمنیٹ ہو گئے تو آپ کے پاس دو ایکویشنز بن گئی دو ایکویشنز بن گئی جو کہ ڈیکپل ہوگی ایک ویریابل ایٹا ون ہے اور ایک ویریابل ایٹا ٹو ہے اور دونوں الگ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں جبکہ یہاں پہ اوپر جو ایکویشنز تھی ایکس ون ایکس ٹو ایکس ون کی موشن ایکس ٹو پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور ایکس ٹو کی ایکس ون پہ تو آپ نے ایسے کوارڈنیٹ جو ہے پرابلم کو سمپلی فائی کر دیا اپنے ایک جو ہے سپیشل کائنٹ آف کوارڈنیٹس کو یوز کرتے ہوئے اور اس سپیشل کوارڈنیٹس کا نام ہے کہ یہ نارمل کوارڈنیٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نارمل کوارڈنیٹس ہوتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں پیچھے میٹمیٹکس اس کی کیا ہے اور ڈیگلائزیشن آئیگن ویکٹر آئیگن ویلیوز ٹھیک ہے یہ تین چیزیں جو ہیں میٹرکس کی ڈیگلائزیشن تو اب یہ جو چیز بن گئی ہے اس کو آپ چاہو تو ہم لوگ اس کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں یہ بن گیا آپ کا یہاں پہ ایٹا ٹھیک ہے ایکوالس ٹو اپا ٹھیک ہے آپ دیکھو گے تو یہ چیز بن جائے گی اور یہاں پہ آپ کے پاس ایٹا سہی ہے تو اسی طریقے کی کوئر ایکویشن بنے گی آپ کے پاس ٹو کے لیے ٹو یہاں پہ ٹو اور یہاں پہ جو فیکٹر آ رہا ہے اس میں صرف یہ اب دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ جو فیکٹرز آ رہے ہیں اور مائنس آئین بھی ہے وہ میں مس کر دیا مائنس آئین ادھر اور مائنس آئین ادھر تو اب آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ فریکنسی بن رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو فریکنسی بن گئی ہے وہ کیا بن گئی ہے مائنس آئین ادھر مائنس آئین ادھر مائنس آئین ادھر اور نیچے والی میں جو ہے وہ آئین ادھر سکوئر بن رہا ہے اور یہاں پہ اومیگا ون سکوئر بن رہا ہے تو یہ چیز بن گئی آپ کی ٹھیک ہے تو ایٹا ون ڈبل ڈاٹ ایکولس ٹو مائنس اومیگا ون سکوئر ایٹا ون ایٹا ٹو ڈبل ڈاٹ ایکولس ٹو اومیگا ٹو سکوئر ایٹا ٹو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں سیمپل ہارمونک آپ سے لیٹر بن گئے بلکل اس طریقے سے جیسے جو شروع میں میں نے آپ کو جو چیز بتائی تھی وہ بن گئے بلکل ایکس ڈبل ڈاٹ ایکولس ٹو مائنس اومیگا سکوئر ایکس ٹھیک ہے تو پوری موشن آپ کی اس کی ڈسکریپشن آسان ہو گئی کہ ان کو ان دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی فیزکس جو ہے ٹھیک ہے فیزکس ہم ڈسکس کریں گے تو کوارڈنیٹس ایٹا ون ایٹا ٹو آر نو انکپلڈ ایٹا ون ایٹا ٹو جو ہے ان کے سلوشن اس میں آپ کے پاس اومیگا ون جو ہے وہ پلس آئین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے مائنس آئین کے ساتھ بھی تو اس کے کوفشنٹ کو آپ نے لکھ لیا سی ون پلس اور سی ون مائنس اسی طریقے سے ایٹا ٹو جو ہے اس کے کوفشنٹ کو آپ نے سی ٹو پلس اور سی ٹو مائنس جو ہے وہ لکھ لیا اگر درمیان میں آپ کے کوئی کسٹن ہو تو آپ لوگ مجھے پھر سٹاپ کر لینا تو اب اس کی فیزکس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ لوگ دیکھ لو اچھا اب ہم سپیشل کنڈیشن جو ہے وہ اس پہ اپلائی کریں گے فیزکس جو ہے اس کی ڈسکرائب کرنے کے لیے اپوی امپوز سپیشل انیشل کنڈیشن وہ کیا ہے آپ نے یہ کام کیا کہ ایکس ون زیرو ایکولس ٹو مائنس ایکس ٹو زیرو اصل میں آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ ان کی فیزکس نکالنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایٹا ون جو ہے اس کو آپ اگر زیرو کر دو ایٹا ون نہیں ایٹا ٹو کو اگر آپ زیرو کر دو ٹھیک ہے تو ایٹا ٹو کو اگر میں زیرو کر دوں تو ایٹا ٹو کو اگر آپ دیکھو تو ہے کیا چیز ایٹا ٹو جو ہے وہ اگر زیرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہو گا ہے ایکس ون ایکولس ٹو مائنس ایکس ٹو ٹھیک ہے یہ ہنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک موڈ کو پہلے زیرو کرو ٹھیک ہے انیشل کنڈیشن میں تو دوسرے کی فیزکس پہ چلے گی پھر اس کو زیرو کرو گے تو اس کی فیز پہ چلے گی تو ایٹا ٹو کو زیرو کیا ہے یہاں پہ اس نے ایٹا ٹو کو زیرو کیا ہے تو اس نے زیرو کیا ہے اس کو te equal to zero پہ te equal to zero پہ کیا ہے تو ایکس ون زیرو جو ہے ایکولس ٹو مائنس ایکس ٹو ٹھیک ہے اور پھر اس کے تائم ڈیریویٹی پہ پہ یہی چیز حیرہ ہو گی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز انپلائی کرتی ہے کہ ایکس ون جو ہے وہ ایکولس ٹو مائنس ٹائم ایکس ٹو ٹھیک ہے اور اس کا ٹائم ڈیریویٹٹی بھی یہ دو جب آپ نے کنڈیشن کی تو کہتا ہے وہی فائنڈ دیٹ ایٹا ٹو جو ہے وہ زیرو ہے نہ صرف وہ زیرو ہے اس کا ٹائم ڈیریویٹٹی بھی زیرو ہے ٹھیک ہے which leads to this اس میں یہ ایک افیشنٹ جہاں یہ دونوں برابر آ جاتے ہیں سی ٹو اور سی سی ٹو پلس اور سی ٹو مائنس جہاں پس ہیں برابر اور اس طریقے سے اگر ٹی کی ویلیو کو آپ زیرو کرو تو یہ ایکسپنینشل فیکٹر بان ہو جاتا ہے یہ بھی بان ہو جاتا ہے اور اس کو زیرو کرو گے تو یہ دونوں آپس میں آپس ہاں میں جو ہیں مائنس سائن کے ساتھ لیٹیڈ ہو جائیں گے اور پھر ٹائم ڈیریویٹی تو یہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں چلو تو ایٹا ٹو جو ہے اس کو آپ نے اگر ٹی اپل ٹو زیرو پہ زیرو کیا ہے تو پھر آپ کو یہ چیز ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ملتا ہے کہ سی ٹو جو ہے سی ٹو پلس جو ہے اس کے لئے پھر مجھے یہ نوٹیشن چاہیے ہوگی دونوں والی ٹھیک ہے پھر سی سی پھر جانا وہ ٹائم ہو گئی تو سی ٹو اور پلس یہ تو آپ کے پاس وہ چیز بنے گی وہ بنے گی پلس سی ٹو مائنس اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم ڈیریویٹی بھی ہم زیرو کر دیتے ہیں تو ٹائم ڈیریویٹی کے لئے میں یہاں سے اس کو کافی پیس کر لیتا ہوں ٹائم ڈیریویٹیو یہ بھی زیرو ایٹ ایکول ڈیرو ایکول ڈیرو تو یہاں پہ آپ کے پاس جو چیز بنے گی وہ ٹائم ڈیریویٹیو کے وجہ سے یہ بنے گی ٹائم ڈیریویٹیو جب آئے گا تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو کوفشنٹ آئے گا وہ آئے گا آئی امیگا ٹو پھلک ہو گیا اور اس کے ساتھ جو کوفشنٹ آئے گا وہ آئے گا مائنس آئی امیگا ٹو ٹیک ہے اور ٹیکول ڈیریو پہ یہ ہے اور یہ جو چیزیں یہ زیرو ہو گئی اس میں پھر آپ پر آم سے دیکھ سکتے ہو کہ ایوٹا امیگا کو اگر کامل لے لیتے ہو آپ یہ چیز پہن جاتی ہے اور اس کو زیرو کرنے کا مطلب پھر یہ ہوگا یہاں پہ سی ٹو جو ہے وہ یعنی یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ زیرو ہو جائی اب سی ٹو پلس سی ٹو پلس اور سی ٹو مائنس کا سم اور اس کا ڈیفرنس تو اگر زیرو ہے تو ان دونوں کو اگر آپ سالپ کرو تو یہاں سے آپ پوراں سے دیکھ سکتے ہو کہ سی ٹو پلس اور سی ٹو مائنس جو زیرو ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ اصل میں ایٹا ٹو کو آپ نے ٹی ایپول ڈیرو پہ زیرو کیا اور ایٹا ٹو کا ڈیرویٹیو جو ہے وہ بھی زیرو کی ہے اس سے یہ پورا ایٹا ٹو جو ہے وہ زیرو ہو گیا پر آل ٹائم یہ اس نے آخر میں لکھا ایٹا ٹو زیرو ہو گیا تو یہ کرنے کے بعد ہمیں کیا ملا دستہ پارٹیکل آسلیٹس آلویز آوٹ آف تا فیس اس طریقے سے یہ ہے اسٹیشن کہ آپ نے دونوں کو یہاں پہ ایکس بن یہ ہے ٹی ایپول ڈیرو پہ ایکس ٹو یہ ہے ان دونوں کو آپ نے بالکل میسز کو قریب لا کے چھوڑ دیا تو پھر یہ کیا کریں گے یہ دور جائیں گے ٹھیک ہے وہ پھر قریب آئیں گے ہمیشہ ان کی موشن ایسی ہوگی کہ ایکس بن پلس ایکس ٹو جیرو ہوگا ٹھیک ہے دونوں ایکسے کو پوز کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹی سمیٹرک موڈ ہے یہ آؤٹ آف دا فیس موڈ ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور انیشن کنڈیشن لے سکتے ہو اس میں آپ نے ایٹا بن کو جو ہے زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ میں نہیں کر رہا وہ آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ ایٹا ون کو ٹی ایکول تو زیرو پہ زیرو کروگے تو تیزی کے ساتھ اس کو بھی ہم شاید کر سکتے ہیں ٹی ٹھیک ہے ایٹا ون کو اگر میں زیرو کرتا ہوں تو پھر آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ایکس ون پلس ایکس ون ایکول تو ایکس ٹو آ جائے گا اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس یہ بن والے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بن والے اور اس is equal to zero اور جب آپ اس کا derivative کی جو ہے وہ کرو گے بن کا جو ہے تو اس میں بھی یہاں پہ بن آ جائے گا یہاں پہ بھی بن آ جائے گا ادھر بھی بن آ جائے گا اور یہاں پہ بھی بن آ جائے گا اور اس طریقے سے پھر یہاں پہ بن آخر میں آپ کے پاس یہ آئے گا کہ c1 plus اور c1 minus جو ہے دونوں 0 ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ eta1 جو ہے وہ 0 ہے for all time اور آپ نے شروع میں کہا کہ x1 x2 کو same displace کیا x1 کو جتنا displace کیا x2 کو بھی اتنا displace کیا اس کا مطلب ہے درمیان کا جو spring ہے وہ جیسی condition میں ویسے ہی ہے تو یہ دونوں ادھر جائیں گے پھر دونوں ادھر جائیں گے دونوں میسیس سیم موشن کریں گے تو اس کو کہتے ہیں symmetric mode ٹھیک ہے یہ anti symmetric mode ہے یہ symmetric mode ہے تو اس طریقے سے آپ کو دو چیزیں پتہ چلیں یہاں پہ جو ہے اس میں یہ درمیان والا جو ہے وہ اور یہ اس میں اس والے mode میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ باہر والے spring اور اندر والا spring دونوں stretch ہو رہے ہیں اس والی motion میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو side والے ہیں spring یہ compress اور stretch ہو رہے ہیں درمیان والا spring جو ہے اس کو ہو نہ ہو فرق نہیں بڑھتا تو یہ ایسا mode ہے جس میں kappa 1 2 جو coupling ہے وہ doesn't matter اگر آپ دیکھو تو omega 2 کے اندر بھی kappa 1 2 کا فیکٹر ہے ہی نہیں omega 2 جو ہم نے نکالا تھا اس میں kappa 1 2 کا فیکٹر ہے ہی نہیں تو فیزیکلی آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو ہے omega 2 کہاں گیا یہ ٹھیک ہے omega 2 کے اندر kappa 1 2 ہے ہی نہیں تو یہ ایسا mode ہے یہ symmetric mode کو correspond کر رہا ہے اور اس میں coupling matter کہہ رہی ہے کیونکہ اس میں درمیان والا spring بھی stretch اور compress ہو رہا ہے تو omega 1 یہ ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ situation ہے اس کی physics ہم لوگوں نے describe کی تو اب یہاں پہ اس کی frequency جو ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز اس نے discuss کی ہے اس نے کہا کہ ایک mask کو اگر آپ پکڑ لو hold کر لو تو دوسرا mask اس frequency کے ساتھ isolate کرے گا ٹھیک ہے تو وہ frequency آپ لوگ نکال سکتے ہو وہ ہے kappa plus kappa 1 2 اسی طریقے سے اگر m1 کو hold کر لو اور m2 کو جو ہے وہ isolate کروا تو frequency آپ نکال سکتے ہو وہ بھی یہ frequency نکلے گی اس کا نام اس نے omega naught رکھ دیا اب یہ جو omega naught والی frequency ہے kappa plus kappa 1 2 یہ لائی کرتی ہے kappa 1 omega 1 اور omega 2 کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی frequency ہے اس کو یہ کہتا ہے decoupled frequency ٹھیک ہے تو if we denote pi omega naught the frequency for uncoupled motion تو یہ چیز hold کرتی ہے تو اس میں frequency کے اس نے ایک تھوڑے سی levels بنا لیے کہتا ہے اگر oscillator جو ہے وہ coupled oscillator دو ہوں omega naught اس طریقے سے آتا ہے omega 1 جو ہے وہ اسمیٹرک انٹی سمیٹرک موڈ ہے اس کی frequency زیادہ ہوتی ہے اور omega 2 جو ہے اسمیٹرک موڈ ہے اس کی frequency کم ہوتی ہے جو uncoupled motion ہے جس میں آپ ایک oscillator کو پکڑ لیتے ہو دوسرے کو لاو کرتے ہو اسیلیٹ کرنے کے لیے اس کی frequency omega naught ہوتی ہے وہ اس کے درمیان میں لائی کرتی ہے لیکن اگر کہتا ہے کہ آپ کے پاس 3 oscillator ہوں تو situation ایسی ہوتی ہے کہ اس میں omega 1 omega 3 3 frequencies کے solution آتے ہیں اور جو درمیان والا ہوتا ہے وہ omega naught کے برابر ہوتا ہے تو اسی چیز کو آپ generalize کر سکتے ہو اگر even ہوں گے تو اس طرح کی situation ہوگی اگر odd ہوں گے تو اس میں درمیان والا جو ہے وہ omega naught کے برابر ہوگا تو یہ اس نے یہاں پہ discussion کی ہوئی ہے تھوڑی سی یہ آپ rating assignment کے طور پر پڑھ لو اور اس کو اس نے compare کیا ہے zee man effect سے zee man effect میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو spin کے وجہ سے energy level کی splitting ہوتی ہے magnetic field اگر آپ بند کر دو half کر دو تو جو j goes to half ہے spin half particle ہے اس کا جو energy level ہے وہ اگر یہ ہے تو پھر اگر آپ magnetic field کو on کرتے ہو تو اس spin کی magnetic field کے ساتھ جو coupling ہے وہ energy کو split کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا projection magnetic field کے along ہے یا anti parallel ہے اس کی وجہ سے دو بن جاتی ہے تو اس طرح کا behavior کہتا ہے وہاں پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اس سے ملتی جلتی چیز ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا topic ہے یہ اس کا جس میں جو coupling ہے یہ zoom کی اس نے کہ یہ چھوٹی ہے kappa one two جو ہے وہ kappa کے مقابلے میں weak ہے ہے تو اوپر چل کے یہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے picture جو ہے اس کی جو کپلنگ پروائیٹ کرنے والا سپرنگ ہے اس کا سپرنگ کا اثر بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے بہت light سا ہے یہ اور as compared to یہ two kappas تو یہاں پہ اگر ایسی situation ہے تو دوبارہ سے frequencies نے لکھی ہے omega one یہ ہے omega two یہ ہے تو kappa one two کو small کرنے پہ ہم ایک چھوٹی سی approximation کر سکتے ہیں اس میں سے آپ kappa اور m کو کر کامل لے لو تو یہاں پہ ایک factor بن جاتا ہے kappa one two divide by kappa تو اس کی ratio جو ہے یہ یہ small ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں epsilon جو ہے ٹھیک ہے اس طرح رکھنا ہے kappa one two divided by two kappa کو ہم epsilon کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ آپ دیکھ لو یہاں پہ two کو multiply divide کرو تو four کا factor یہ بن جاتا ہے epsilon جو ہے small ہے epsilon represent کر رہا ہے kappa one two relative to kappa ٹھیک ہے coupling جو ہے small ہے تو اب اس small limit میں آپ omega one کو لکھ سکتے ہو اس طریقے سے omega one جو ہے آپ کا اس کو اگر سکی روٹ کو آپ کھول لو تو یہ بن جائے گا one plus one four epsilon نار four epsilon divided by two ٹھیک ہے تو two کا factor یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ بن گیا one plus two epsilon اسی طریقے سے omega نار جو میں نے بتائی تھی آپ کو frequency uncoupled motion کی وہ ہے kappa plus kappa one two divided by m اس میں بھی kappa اور m کو اگر آپ کامل لے لو تو یہاں پہ آپ کے پاس پھر epsilon بن جاتا ہے اور پھر آپ اس کے روٹ کو بھی نکال سکتے ہو تو آپ کے بس یہ چیز بن جائے گی ٹھیک تو اس میں پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ kappa اور m کو لکھ سکتے ہیں in terms of mega not and epsilon تو اس نے یہ ساری چیز اس طرف لے گیا ہے epsilon کو چھوٹا سمجھتے ہو گئے جب وہاں پہ جائے گا تو اس کے اوپر power minus بنائے گی تو پھر اس کو آپ expand کر سکتے ہیں minus sign آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے سٹیٹ فارورڈ سٹیپس ہیں اور اب آپ کے پاس سارے result موجود ہیں اب ساری چیزوں کو آپ mega not کی طرم میں لکھ سکتے ہو تو mega one جو ہے اس کو آپ اس طرح سے ہم نے پہلے لکھ لیا تھا اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہو k over m کی value پوٹ کر کے اور پھر ان کو multiply کرو اب slan square کی طرم کو نگلیک کرتے ہو تو mega one یہ بن جائے گا omega two یہ بن جائے گا یہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ omega one جو ہے وہ لائی کرتے ہیں اب امیگا ناڈ اور omega two جو ہے وہ چھوٹا ہے تھوڑا سا omega ناڈ سے omega ناڈ جو ہے درمیان میں آتا ہے تو یہ ہمارے پاس بن کے بھی جو ہے coupling approximation میں اب اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا اس motion کو describe کرنا چاہتا ہے اس نے کچھ initial condition دیئے کہ x1 x1 zero جو ہے اس کو لیے اس نے d distance پہ دیکھ mass 1 کو اس نے کھینچ کے جو ہے وہ d distance پہ رکھ دیا اور x2 جو ہے اس کو نہیں چھیڑا اس کو وہیں پہ رکھا initially اور x1 ڈارٹ جو ہے zero کا مطلب ہے کہ d distance پہ کھینچنے کے بعد اس نے zero velocity سا چھوڑ دیا اس کو دھکا نہیں لگایا ٹھیک ہے اور اسی طرح x2 ڈارٹ equal to zero کا مطلب یہ ہوگا کہ x2 کو اس نے اسی position پہ رکھا اپنی جو اس کی equilibrium position ہے اور اس پہ کوئی دھکا نہیں لگایا کوئی velocity نہیں دی اس کو یہ کام کرنے کے بعد یہی solution اگر آپ اوپر put کرتے ہو اس کے general solution میں تو آپ کے پاس یہ conditions آ جائیں گی بی ون پلس بی ون مائنس بی ٹو پلس اور بی ٹو مائنس جو ہے d بائی فور کے تو x1 جو solution ہے وہ آپ اس طرح لگ سکتے ہو x1 ڈی بائی فور ای ٹو دی آئیوٹا اومیگا ون ٹی ای ٹو دی مائنس ایوٹا میگا اور یہ چیز ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہے یہ cause بن جائے گا identity use کرتے ہوئے یہ sign یہ بھی cause بن جائے گا دونوں cause بن جائیں گے ایک اومیگا ون کا ایک اومیگا ٹو کا اور دو cause کو آپ combine کر سکتے ہو یہ identity ہوتی ہے دو cause کے product میں ٹھیک ہے اس میں یہ angles کا sum اور difference آتا ہے یہ کام کرنے کے بعد ہمارے پاس final answer یہ ہے وہ x1 کا یہ بن گیا اب اومیگا ون پلس اومیگا ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو جو ہے اومیگا نوٹ کے برابر ہے اور اومیگا ون منس اومیگا ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو جو ہے اومیگا کے برابر یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کر لیتے ہو ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو اپسلان والا فیکٹر جو cancel ہو جائے گا ٹو میگا نوٹ بنے گا ڈیوائیڈ بائی ٹو میں پھر ہی اومیگا نوٹ اور اگر دونوں کو subtract کرو گے تو اپسلان والی term بچے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ رام سے نکال سکتے ہو اور یہ ویلیوز اگر یہاں پوٹ کر دے تو ایکس بن جو ہے وہ آپ کا پھر یہ solution بن جاتا ہے اسی طریقے سے آپ ایکس ٹو بھی نکال سکتے ہو تو ایکس بن ایکس ٹو جو ہے اب اس کی فیزک سٹوری سے میں بتانا چاہوں گا یہ آپ نے بنالی ویک فیلڈ approximation میں تو اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ اس چیز کو ابھی اگر ہم سمجھ لیں کہ it's like amplitude تو یہاں پہ آپ کو کہا جائے گا جائے گا پلاٹ کرنا ہے تو آپ پلاٹ کرو گے cause omega t یعنی cause omega t والا جو ہے فیکٹر بلکل اس طریقے سے آئے گا لیکن جو اس کا amplitude ہے اس cause کا وہ بھی time کے ساتھ vary کر رہا ہے بالکل اسی طریقے سے ایکس ٹو جو ہے اس کا blood بننا چاہیے sine omega t sine curve بننا چاہیے لیکن جو amplitude ہے اس کا وہ بھی ہر time پہ وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ isolate کر رہا ہے اب اس situation جو ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہو تو وہ یہ چیز بنے گی ٹھیک ہے تو sine cause تو بن رہے ہیں لیکن amplitude آپ دیکھو کہ یہاں پہ amplitude تھوڑا سے کم ہوا تھوڑا سے کم ہوا پھر اور کم پھر کم کرتے 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 یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ جو اس کا amplitude اس طرح time کے ساتھ vary کر رہا ہے وہ یہ dash curve بتا رہا ہے یہ dash curve اصل میں یہ چیز ہے جو یہاں پہ یہ والا amplitude ہے کہ یہ کس طریقے سے sine اور cause کے ساتھ vary ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی frequency اگر omega نارڈ ہے تو اس کی frequency اس سے کم ہے اپسلان omega نارڈ امپلیچوٹ جو ہے امپلیچوٹ کی frequency جو آپ دیکھ لو کہ تھوڑی ہے یعنی امپلیچوٹ جو ہے وہ اور اس کی جو frequency بڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہ oscillations ہو رہی ہیں اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے یہ اس کے اندر ٹھیک ہے ان کی ویریشن جو سلو ہے کیونکہ اپسلان فیکنسی ان کی جو تھوڑی ہے مطلب وہ اپسلان omega نارڈ کے ساتھ جو ہے تو ٹائم پیرید ان کا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹائم پیرید بڑا ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے وہ dash line سے آپ کو پتہ چل رہا ہے دیکھنے سودوریت副encesورت vyهے ڈھیک ہے بڑی ہے جو چاہ چیز ہرای چیدھیک ہے ڈھیک ہے when ڈھیک ہے is initially different from zero as time increases the amplitude of x2 decreases slowly with time the amplitude of x2 increases slowly from zero hence the energy is transferred from one oscillator to the second اور یہ ساری چیز جو ہے ٹھیک ہے اور پھر آپس میں یہ backport جو ہے energy transfer ہوتی ہے تو اس فگر میں آپ لوگ کو میں تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی شروع میں initial condition ہم نے یہ لی کہ x1 t کو ہم نے t distance پہ رکھ دیا اور zero velocity کے ساتھ اور x2 کو ہم نے جو ہے وہ کیا رکھا اس کی mean position پہ یعنی zero پہ یہ mean position پہ zero پہ اس کو نہیں چھیڑا x1 جو ہے اس کو جب کھینستی آپ نے تو واصلیٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ واصلیٹ کر رہا ہے لیکن through coupling جو ہے اس نے اپنی energy جو ہے وہ ایسا ہیستہ اس میں transfer کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے x2 میں اب x2 ایسا ہیستہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس لیٹ ہونا شروع ہو گئے اس کا amplitude آپ دیکھ رہے ہو اس کا amplitude کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اپنی energy جو ہے اس کے اندر transfer کر رہا ہے اور کرتے کرتے اس کا amplitude یہاں پہ آکر zero ہو گیا اور اس کا amplitude maximum ہو گیا اس کا amplitude جو ہے وہ ایسا ہیستہ اپنی energy جو ہے back اس کو x1 کو دے رہا ہے تو اس کا amplitude آپ دیکھ رہے ہو ایسا ہیستہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کرتے کرتے یہ zero ہو گیا x2 کا اور اس نے اپنی energies کو دے دی تو یہ جو phenomena ہے this is the familiar phenomena of bits and is ٹھیک ہے تو ایک جو چیز ہے اس کا ایسا ایسا تک کیا تو دوسرا بھی جو اس کے حساب سے وہ entangled ہو گیا یہ تو یہاں پہ اپس اس نے جو پلارٹ بنایا ہوئے اس میں اس نے بتائیے میں نے values چاہ لیں ہیں اپسلان کی ڈی کی اور یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے میں break لگاتا ہوں اس میں اگر آپ کو کوئی question ہے آپ لوگ کر لو ہوں اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے چلو میں نے کہہ ریکارڈنگ تو نہیں کتنا میں بولا ہوں ریکارڈنگی نہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے کچھ میں تھوڑا سا اس سیکشن میں تیزی کے ساتھ گیا ہوں اس میں ہمیں کچھ steps دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسے ہیں جس میں آپ لوگ کو مشکل پیش آ سکتی ہے تو وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اچھا یہ اپسلان اومیگا ون اومیگا ٹو کی تو آپ کو سمجھ آگئی یہاں پہ ایکس ون کی initial conditions دیکھتے ہیں اگر solution مجھود ہے ایکس ون ایکس ٹو کا تو اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہاں پہ یہ solution تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس یہ ہے ایکس ون جو ہے وہ ٹی کو ٹو پہ ٹی کے برابر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکس ون جو ہے ٹی کو اگر آپ زیرو کر دو آپ کے پاس کیا چیز آئے گی یہاں پہ آپ کے پاس ٹی ون پلس آئے گا ٹی ون پلس جو اوپر سے ایک آپ ہی پیس کر لوں گے ٹی ون پلس اور ٹی کو ٹو پہ یہ ون ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ٹی ون مائنس اور پھر آپ کے پاس آئے گا ٹی ون مائنس اور پھر آپ کے پاس آئے گا ٹو مائنس تو ایک یہ چیز بن جائے گی اور تو اس کو کہتا ہے کہ اس کو میں نے کر دیا دی کے برابر اس کے بعد اس کا ڈیریویٹیو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جب اس کا ڈیریویٹیو لوگے ایکس بن کا اس کے پر ڈاٹ بھی آئے گا ڈاٹ بھی اپر سے کپی کر لیتے ہیں ایکس بن ڈاٹ ایکول تو زیرو پہ اس کو دیکھو جب تائم ڈیریویٹیو لوگ ہے تو ایوٹا اومیگا یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ ایوٹا اومیگا یہاں ومریکہ اور نیچہ اس کے سبکرئٹ میں آ گیا گیا جب یہاں پہ بی ون پولا ایکسپینینچل فیکٹر غائب ہو جائے گا یہاں پہ مائنس سائن آئے گا یہاں پہ پھر پلس کے ساتھ اور یہاں پہ پھر مائنس مائنس والوں کے ساتھ مائنس سائن آئے گا اور یہ آئے گا اور ٹائم ڈیریویٹیو اس کو بھی لاشتی آپ نے زیرو دی تو یہ سٹیشن ہو گئی ایکس بن کی اس کے بعد ایکس ٹو ہے ایکس ٹو میں آپ کے پاس ایکس ٹو پہ آپ نے اس کو زیرو رکھا ہوئے اور اس میں جہاں پہ آپ کے پاس آلیڈی مائنس سائن ہے یہاں پہ مائنس سائن ہے آپ کے پاس پلس سائن ہے پلس سائن ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اور اس کے بعد ایکس ٹو کا ٹائم ڈیریویٹیو پہ وہ زیرو ہے ٹائم ڈیریویٹیو پہ آپ لوگے تو یہاں پہ ایکس ٹو میں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ میں نے ٹائم ڈیریویٹیو میں گربت کر دی تو ایک ایوٹا میگا ون ہے اور ایک ایوٹا میگا ٹو بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دو الگ الگ یہ ہے اور ایک نہیں ہو گیا تو اب ٹائم ڈیریویٹیو جب آپ لوگیں یہاں پہ تو یہاں پہ تو یہ مائنس سائن آئے گا یہاں پہ مائنس سائن آئے گا یہ ہو گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایوٹا دو بنے گا ٹھیک ہے اور مائنس سائن آئے گا یہ پلس کے ساتھ ٹھیک ہے پہ جو سائن آئیں گے یہ مائنس اور مائنس پلس ہو جائے گا اور مائنس کی وجہ سے اور یہ مائنس ٹھیک ہے پہ پلس ہی تھا پہلے بھی اور پیڑ ریک مائنس آئے گا اس ٹیشن جو ہے اس سے ہی بن گئی ٹھیک ہے تو یہاں سے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے کی نہیں تو اچھا یہ جب اس کو آپ 0 کرو گے تو بی ون پلس یا بی ون جو ہے مائنس کے برابر ہو جائے گا بی ون پلس بی ون مائنس کے اسی طریقے سے اس کو 0 کرو بی ٹو پلس بی ٹو مائنس کے برابر ٹھیک ہے یہاں پہ ادھر سے بھی آپ کو یہی چیز میتے گی یہ جو کنڈیشن جو ایکس ون ڈاٹ سے میتے گی وہی ایکس ون ڈاٹ سے ہی میتے گی اچھا جب ہی سارے جو ہے یہ بی ون بی ٹو بی ون پلس کے برابر اور بی ٹو جو ہے بی ٹو پلس کے برابر اچھا یہ ویلو اگر آپ یہاں پر کر دیتے ہو تو پھر یہ فرسٹ جو ایکویشن ہے اس سے آپ کو یہ مل جائے گا کہ بی ون اور بی ٹو آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے یہ والی ایکویشن سے پھر وہ جو برابر ہیں وہ کس کے برابر ہیں وہ یہاں سے پہلے چلے گا ڈی کے برابر ہیں تو یہاں سے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو تو تھوڑی سے میں نے کیلپیلیشن اور کر دی اس میں ڈال دوں گا میں آپ کو باقے آگے جو چیز ہے وہ پھر اتنی مشکل نہیں ہے یہ ویلوز آپ یہاں جب اٹھ کرو گے ایکس و نیکس ٹو میں تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی یہاں پہ بنجے گی تو پھر بس یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں اور اگر آپ کو کوئی 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 کرلو تو ادر وائز ہم اس کو یہاں پہ روپتے ہیں کوئی 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 نہیں ہے میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہوں اور میں گھر دیں روز ہی کسی نبید روس کسی